موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلے عزیز طلباء و طالبات تاریخ اسلام کے تسلسل میں ہم چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الكریم کے حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کا نام نامی علی تھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد بھی رکھا تھا آپ کی کنیت ابو طراب اور ابو الحسن تھی لکب امیر الممنین حیدر کرار اور مرتضی بھی تھا آپ کا قبیلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کہیں قبیلہ تھا یعنی آپ بھی بنو حاشم سے تھے آپ کی ولادت نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے دس برس پہلے ہوئی اور آپ کا وصال شہادت چالیس ہجری ماہ رمضان میں ایک خارجی باغی عبد الرحمان بن ملجم کے ہاتھوں ہوئی آپ کے والد کا نام عبد مناف بن عبد المطلب عبد مناف مشہور ابو طالب کے نام سے ہے اور آپ کا سلسلہ نصب وہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کے دادا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا سے آپ کا سلسلہ نصب ایک جیسا ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت عصد تھا اور اب قبیلہ بنو حاشم کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور مدینہ منورہ کی طرف فجرت کی مشہور روایت کے مطابق سیدہ کائنات کے بعد دیگر ازواج متحرات اور سیدہ کائنات سے آپ کی جو اولادیں ہوئیں وہ پندرہ بیٹے اور سترہ بیٹیاں ہیں جہاں تک آپ کے خصائص و امتیازات کا تعلق ہے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صرف چچہزاد بھائی ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کے بچپن سے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے والد ماجد سے آپ کی کفالت کو اپنے ذمہ لے لیا تھا اس لیے آپ کو پروردہ آغوش رسالت معاب بھی کہا جاتا ہے یعنی جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آغوش میں پرورش پانے کا شرف حاصل ہوئے آپ انتہائی دانا تھے معاملات کا فیصلہ کرنے میں آپ کو خصوصی ملکہ اور مہارت حاصل تھی اللہ کے رسول نے آپ کو اقضاہم علی صحابہ کرام میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی کا ٹائٹل بھی عطا فرمایا تھا آپ نہایت دلیر جری اور میدان جنگ کے دھنی تھے مسلمانوں کو جس قدر غضوات پیش آئیں غضوہ بدر سے لے کر تبوک کے علاوہ تمام جنگوں کے اندر آپ نے سب سے بڑھ کر اور سب سے آگے اور سب سے نمائع ہو کر جنگی خدمات انجام دیں غضوہ بدر میں جتنے کافر مارے گئے مشہور روایت کے مطابق آدھے کافر آپ ہی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے غضوہ اہود کے اندر آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قریش کی صفوں کا رخ موڑ دیا غضوہ خندق میں کفار کا ایک بہت بڑا سردار تھا عمر بن عبدیود نامی گرامی پہلوان تھا اس کا وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا اللہ کے رسول نے آپ ہی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر روانہ کیا تھا اور وہ قلعہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ جہاں میدان جنگ کے شہصوار تھے وہاں علم و آگہی میں بھی آپ کا بڑا نمائی مقام تھا انا مدینة العلم و علی بابوہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہیں آپ عربی گریمر پر بڑا عبور رکھتے تھے اور عربی گریمر کے بنیادی قوائد اور اسطلاحات آپ ہی نے لکھ کر اب الاسود دولی کو دی جنہوں نے اس کی تفصیلات کو بتین کر گریمر کی پہلی کتاب بنائی تھی حضور نبی کریم علی السلام نے حضرت علی مرتضی کی شہادت کی خبر اپنی زندگی میں دی تھی اور آپ کو شہید کرنے والے کو اپنی امت کا سب سے بدبخت انسان قرار دیا تھا آپ کی قبول اسلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ خود اسی گھر میں تھے جہاں پہ اللہ کے رسول رہتے تھے تو جب آپ کو پیغام ملا تو آپ اولین اسلام قبول کرنے والے تھے تو کہا جاتا ہے کہ بچوں کے اعتبار سے اپنی عمر کے حساب تھے آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت عبقر صدیق کی معیت میں مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور حضور کے پاس اہل مکہ کی جو امانتیں تھی ان امانتوں کو لوٹانے کے لیے اور حضور کے سفر حجرت کو خفیہ رکھنے کے لیے آپ ہی کا انتخاب ہوا جو بستر رسول پہ سوئے جب ننگی تلواریں لیکن لوگ کھڑے ہوئے قتل کرنے کے لیے منتظر تھے اس عالم میں آپ ہی بستر رسول پہ سونے والے تھے اور حضور کی چادر کو اڑھنے والے تھے سلا حدیبیہ کا جو معایدہ ہوا اس کا تحریر کرنے کا شرف علی مرتضی کو حاصل ہوا فتح مکہ کے بعد کفار کے جو بڑے بڑے بت تھے انہیں توڑا گیا قبیلہ بنی تیہ کا بت کلز تھا اسے توڑنے کے لیے حضرت علی مرتضی کو بھیجا گئے جب حضور نبی کریم علی السلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے چونکہ دور کا سفر تھا لمبا سفر تھا حضور نے فرمایا آئے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق ہے جو حضرت حارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا جب نو حجری میں عبقر صدیق رضی اللہ تعلان ہو کافلہ حج لے کر چلے اور پیچھے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں بت پرستی اور مشرقین کے مکمل بائیکارٹ معاہدوں کے خاتمیں اور ایک مدت کے بعد اعلان جنگ کا حکم تھا اس کو پہنچانے کے لیے پیچھے سے حضرت علی مرتضی کو خصوصی طور پر حضور نے روانہ فرمایا جب آقا کریم نے اپنا حج کیا جسے حجت الودا کہا جاتا ہے حضور نے سو اونٹ زبا فرمائے جن میں سے 63 اپنے ہاتھ سے اور جو باقی اونٹ تھے وہ حضرت علی مرتضی کو زبا کرنے کا حکم دیا حضور نبی کریم کی زبان رسالت ماب سے جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا تھا میری مراد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ وہ آپ کے نکاح کے اندر آئی اس طرح حضور کی دامادی کا شرف حاصل ہوا آپ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے اور آپ ہی وہ ہفتی ہیں جن کا ہاتھ تھام مجھے اپنا سب سے قریب جانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا محبوب اور اپنے لئے سب سے قریب جانے اور آپ ہی کی وہ ذات ہے جنہیں ایمان کے لئے قصوٹی قرار دیا گیا آپ ہی کی ذات کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ مومن تجھ سے محبت کرے گا علی بغض کی وجہ سے منافقوں کو پہچانتے تھے پتہ لگ جاتا تھا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر اس کا رویہ اور سوچ اچھی نہیں ہے تو ہم یقین کر لیتے تھے کہ یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے یہ منافقوں میں سے ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا شہر علم کا دروازہ حضور نے قرار دیا تھا اور بڑے بڑے مشکل معاملات پیچیدہ پہلو حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے آتے تھے تو علی مرتضی کی طرف دیکھا جاتا تھا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب میرے سامنے نہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک خاتون کو بدکاری کے جرم میں سنگسار کیا جا رہا تھا حالانکہ وہ امید سے تھی حاملہ تھی علی مرتضی کو خبر ہوئی تو آپ نے کہا اس بچے کا قصور کیا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کو نہیں سنگسار کیا جائے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے اور بچہ دنیا میں نہ آجائے آپ ہی کی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر کو یہ کہنا پڑھا اگر ایسے موقع پر علی نہ ہوتے تو ایک بے قصور بچے کا ماں کے ساتھ مارے جانے کی وجہ سے عمر برباد اور ہلاک ہو جاتے آپ ہی کے وہ ذات ہیں جب نجران کے عیسائیوں نے آ کر حضور سے مناظرہ کیا اور اللہ کے حکم سے مباحلہ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان عیسائیوں سے کہ آجاؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم اپنے آپ کو لے آؤ اور ہم اپنے انفس نفوس کو لے آتے ہیں تو حضور نبی کریم نے حضرت علی مرتضی کو و انفس انا کے زیل میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی روایات تھیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کر یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ علی کے دل میں رشنی اور زبان میں استقلال عطا فرما آپ فرماتے اس دن کے بعد پھر آقا کریم نے اپنی چادر کے نیچے لے کر حضرت حسنین کریمین فاطمہ تزہرہ اور علی مرتضی اعلان فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں انہیں اہل بیت کا خصوصی لقب اور ٹائٹل عطا فرمایا تھا